السلام علیکم my youtube family سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ایکسٹینشنز کے بارے میں ہے کس طرح ہم نے ایکسٹینشنز لگانی ہے کیا پروسیس کے بارے میں کس طرح لگانی ہے کہ بلکھو نیچرل بال لگے ہمارے اپنے بال لگے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دو طرح کے ایکسٹینشنز آتی ہیں ایک تو کرلز وال ایکسٹینشنز آتی ہیں اور ایک بلکل سیدھے بال آتے ہیں ٹھیک ہے جو کرلز وال ایکسٹینشن ہوتی ہیں ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ کرلز نہ اس کو سٹریٹ کر سکتے ہیں نہ کرلز کے اوپر دوبارہ کرلز ہوتے ہیں اس لیے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں جو سٹریٹ والی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں ان کو ہم خود کرل بھی کر سکتے ہیں curl کے بعد اس کو ہم straight بھی کر سکتے ہیں straightener کے ساتھ اس کی life کافی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم straight والی کو straight ہی رہنے دیں اور وہ ہی لگاتے رہے تو اس کی life بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے میں ریکمنٹ کروں گی کہ curls والی نہ لیں آپ لوگ straight والی لے لیں وہ زیادہ بہتر رہی آپ لوگ کے لئے اچھا جی اب بات کرتے ہیں کہ extensions کو ایک دفعہ ہم نے use کر لیا دوسری دفعہ جب ہم نے use کرنے ہم نے اس کو brush کرنا ہے brush کس طرح کرتے ہیں extensions جو یہ والی extensions ہیں جس نے یہ والی لینے ہوں گی تو میں اس کا link description box میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ وہاں جا کے لے سکتے ہیں ہم نے یوں سیدھا رکھ کے اس کو brush نہیں کرنا ہے ہم نے ایک تہ لگانی ہے دوسری تہ لگانی ہے اس کو یوں کر کے زور سے پکڑنا ہے ایک دفعہ ہاتھ یوں لے کے آنا ہے اب ہم نے اس کو brush کرنا ہے اس کو ہم نے brush آرام سے یوں کر کے نہیں کرنا اس کو ہم نے جھٹکوں میں یوں کر کے جھکس میں brush کرنا ہے جتنا پیار سے ہاتھ لے کے جاؤ گا ایکسٹینشن کے اوپر اتنے ہی بال ٹوٹیں گے اور فسیں گے اور آپ لوگوں سے ہوگا نہیں ہلکے ہلکے جھٹکوں سے شروع کرو میچے سے اور پھر اوپر لے کے آؤ اب یہ دیکھیں ہم اس کو کھولتے ہیں ہماری extension اس کو تھوڑا ہلائیں گے یہ ہماری extension اچھی طرح brush ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ extensions اس سائٹ سے کس طرح کی دیکھتی ہیں جنہوں نے پہلی دفع extensions لگانی ہے اور جو لوگ لگا رہے ہیں اور جن لوگ کے پاس پڑی ہوئی اور ان کو لگانی نہیں آتی فٹا فٹ بھاگ کے نہ اپنے extensions لے آؤ تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے کیا ہے یہ دیکھیں جی جو لوگ پہلی دفع extensions دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی extensions ہوتی ہیں ادھر clip لگے ہوتے ہیں یا بچپن میں چھوٹ چھوٹے clips لگے ہوتے تھے اس کو یوں کریں گے یہ کھل جائے گی یہ دیکھیں اس کو یوں کریں گے بند ہو جائے گی یہ وہاں دونوں گارنر سے پکڑ کر یوں کھولنا ہے اور یوں کر کے بند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک دو تین چار پانچ clips لگے ہیں اب باری آ جاتی ہے میرے بالوں کی جتنا میرے بالوں کا volume ہے آگے پیچھے سے مجھے ایک extension یہ کافی ہے ٹھیک ہے ایک میرے بالوں کے لیے یہ extension کافی ہے جن کی کم لیندھ ہے اور جن کے تھوڑے کم بال ہیں اور volume کم ہیں ان کو دو extensions کی ضرورت پڑے گی تاکہ ان کے بال اچھے لگیں نیچرل لگیں کیونکہ ایک extension لگا کے وہ پھر نظر آتے ہیں زیادہ بالوں میں extensions چھپ جاتی ہیں تو fake look نہیں آتی ہے تھوڑے بالوں میں اگر ایک extension لگی ہوگی تھوڑا سی fakeness سی look آئے گی اس لئے ان کو دو extensions لینے کی ضرورت پڑے گی اب بات کرتے ہیں اس کو لگانے کی طرح ہے بیسکلی سیمپل ورڈز میں بتاؤں گی کہ اس کا ہمیں سینڈوچ پڑا ہے میچے ہمارے بال درمیان میں سینڈوچ مطلب درمیان میں extension اور اوپر پھر ہمارے بال یہ ہمارا سینڈوچ بنے گا extension ہمارے کباب کا کام کرے گی ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے تو میں اپنے بالوں سے ایکسپریمنٹ کر رہی تھی اس کے سوڑے بہت کرلز ہو گئے سب سے پہلے ہم straight کریں گے اپنے بال ہلکے سے یہ میں straight نے use کری ریمنٹن کا S3500 یہ پانچ سال پرانا موڈل ہے یہ باپ لوگا شاید نہ ملے آپ new موڈل لے لو لیکن کوشش کرو یہ پتلی چیز لینی آپ لوگوں نے اسے بال straight بھی اچھے ہوتے ہیں curls بھی اچھے دل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے بال ہلکے ہلکے سے straight کرتی ہوں dead straight نہیں کرنے ہم نے بال dead straight کریں گے پھر وہی بات آجے گی ہمارا موڈ چپٹا لگے گا ہم لوگ انہیں اتنے straight کرنے ہے کہ ہمارے بالوں میں volume آج ہے ٹھیک ہے جی straight کریں گے اور پھر میں آپ لوگ کے سامنے آتی ہیں ہاں جی تو اب میں نے اپنے بال straight کر لی ہے straight اس طرح میں نے کیا ہے جو آگے والا پارٹ ہے نا یہ والا جو کہ ہمارا نظر آنا ہے اس کو میں نے ذرا تھوڑ سا زیادہ straight کیا جو پیچھے والے بال ہے جو نیچے رہ جانے ان کو اتنا زیادہ straight نہیں کرنے کیونکہ extension لگانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے جو اپنے بالے نا وہ ذرا بچ جائے heat سے زیادہ نہ ہی straight نہیں use کرنا پڑے تو زیادہ بہتر ہے اور پیچھے والے بال زیادہ خراب ہوتے ہیں منصبت آگے کے اس لیے آگے والے بالوں کو میں نے ذرا تھوڑ سا زیادہ straight کر لی ہے اور پیچھے والے بالوں کو اتنا زیادہ straight نہیں ہے بس ہلکے سے سیدھے کیا کہ دیکھنے کے قابل ہو جائے اچھا جی اب بار ہی آتی ہے کہ ہم نے extensions لگانے کیس طرح ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے partition نکال لینی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگوں کو flick ہے ہمارا flick نظر آنا چاہیے prominent ٹھیک ہے flick کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں clip کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم نے سارے بال پیچھے لے کے جا کے اچھا اب جو step ہے یہ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے سب کا کان کا حساب ہونا چاہیے تھوڑ سے تر twist ہوتی ہوں یہ دیکھو ہاتھ کو یوں پکڑنے آپ لوگوں نے اور اپنے کان سے یہاں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے ادھر سے پکڑنے اور اپنے ہاتھ کو یہاں کان سے لے کے آنا ہے اب جو بال ہوں گے اب آپ لوگوں نے یوں اٹھا لے کے ٹھیک ہے اب جو یہ بال اٹھ گئے ہیں اور جو نیچے رہ گئے ہیں اب اس کے ادھر extension لگے گی اور یہ چیز نیچے آئے گی ٹوٹل چار لیئر پہلے فلک ہم نے سائٹ پہ کر دینا ہے اس کے بعد ہاتھ ہیوں لے کے جا کے ہم نے یہ چیز twist اس کو میں کیسے کروں یہ بابی پن کے ساتھ ہلکا سا سکلو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے بال یہ رہ گئے ان کو دیکھو میں نے سٹیٹ زیادہ نہیں کیا کیونکہ نیچے دب جانے ہیں ان کو ضرورت نہیں ان کو ذرا سانس لینے لے اچھا دی اب ہم اٹھاتے ہیں اپنی extension extension کو again ہلکا سا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک fold دیا دوسرا fold دیا brush لیا اس کا brush میرا خیال ساتھ آتا ہے extensions کے ساتھ brush آپ کو آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو لینا پڑے گا یہ آپ لے دی جیگا اسی طرح کے brush کے ساتھ extensions کو ہوتی ہیں یہ لوش ہوئے گا جس جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا اچھا یہ بڑا important بات ہے ہم لوگوں نے اس کے کونے پکڑ کے نا کھینچ کے لگانی ہے سب سے بہل ہم نے کلپس کھول دیا سارے کھلے ہوئے ہیں اب دیکھو پکڑا یہ دیکھو اندل کی طرف کیا اور کلپ corners اندر کی طرف کیے اور کلپ اب باقی جو corners رہ جائیں گے ان کو بھی اندر کی طرف کریں گے کلپ اندر کی طرف کریں گے کلپ پہلے سائیڈوں والے لگانے اس کے بات درمیان والے لگانے اب باری آتی ہے کہ ہمارے جو نظر آئیں گے یہ دیکھو extension لگائی ہے یہ کونہ نظر آرہ کیونکہ کلپ اندر والی سائیڈ پہ لگا ہو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے bobby pin لینی ہے اس کے کونے کو پریس کر کے bobby pin اس کے اوپر لگا دی ہے دیکھو کونہ خائب ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم کیا لگ رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ لوگ کو نظر نہیں آئے گا اس کے کونے کو پکڑ کے bobby pin کے ساتھ سکیور کر دینا ہے تاکہ وہ نیچے دب جائے بالوں کے ساتھ اب ہم اس والے کو کھول لیتے ہیں اور یہ بال پیچھے چھوڑ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے extensions ہماری لگ گئی ہیں اب باری آتی ہے اس flick کو سیٹ کرنے کی ساری game اس flick کو سیٹ کرنے کی یہ آپ کا flick اگر best سیٹ ہو جائے گا آپ اچھی لگی نہیں اس لیے ہم straightener on ڈی کو دوبارہ on کہہ دھتے ہیں اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے جی اوہ 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 پتہ بھی نہیں چل رہا extension لگی ہیں میں آپ لوگ کو پیچھے سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھو ہم پھر اوہ پھر اوہ پھر دیکھو اب ہم تھوڑس آگے سیٹ کر لیتے ہیں ایک تو straight ہوگئے اس پھر کرلز ڈال دیں کرلز ہم اپنے اصلی بالوں کو ڈال لیں ہم لوگ نکلی بالوں پہ نہیں ڈال لیں نکلی بالوں پہ extension خراب کرنے والی بات اس لئے اچھا ایک اور بات جو سب سے پہلی والی strand ہوتی ہے اس کو ہم نے صرف اتنے اتنے بالوں پہ ڈالنا ہوتے اس کو میں یہاں تک کرل نہیں ڈالنا ہوتا بہت گری لگتی ہے پکڑے بال اس کو twist کیا twist کیا ہلکا سا to and pro motion دیا اور یہ چھوڑ دیا رکھتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم لوگوں نے باہر سے اندر کی طرف کو لے کی آنے ٹھیک ہے باہر سے اندر کی طرف بس یہ ایک حسول بنالو باہر سے اندر کی طرف لے کی آنے کچھ بھی مشکل نہیں لے دیکھنا باہر سے اندر کی طرف باہر سے اندر باہر کی طرف to and fro motion کرنے تھوڑا سا pause دینے پھر to and fro motion پھر تھوڑا سا pause پھر to and fro motion پھر تھوڑا سا pause یہ دیکھو ہو گیا وہ تھوڑے سے بال نکل رہے ہیں ان کو ہم دوبارہ ڈال لیتے ہیں جو نکل رہے ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے ان کو ہم دل گیا نا کتے ہیں حسین لگ رہے ہیں اب ان کو اٹھا کے یوں کر کے اوپر یہ دیکھو انگلی سے ہلکا سا shake bobby pin لگا کے اچھا اب bobby pin لگانے کی باری آئی ہے اس کو چلو وہ نیچے گر گی تھوڑا ڈھیلا رکھ لگانے bobby pin ڈیٹھ نہیں کرنی یہ دیکھو ایک strand کو اٹیچ کرتے ہیں that's it ٹھیک یہ دیکھو بس ہم نے اتنے بالوں کو کرل سٹال لے ہیں باقی ہمارے رہیں گے تو زیادہ اچھی نیچرل لک آئے گی اب جناب صاحب ایک لٹ تو نکال نہیں بنتی ہے نا تاکہ ہماری شکینی پوری ہو جائے جانب اس کو یوں کر کے اور ایک سائٹ سے پیچھے کر لے میں نے جب موشلیک نہیں جانا ہوتا ہے میں تھوڑ سے آگے سے سر کرل کر لیتی باقی سارے بال سٹریٹ کر دیتی کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہمارے بال زیادہ دیر تک کرلز پکڑ کے نہیں رکھتے جب سارے بالوں کے کرلز ڈال جاتے ہیں تو ہمارے بال گھنٹے کے بعد بومب ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ہمارے بال تو بہتر یہی ہے آگے والے بالوں کے کرلز ڈال لیا جائے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد پیچھے والے بال سٹریٹ رہنے دیے جائے جب آگے والے بال ہلکے سے کرلز کھل جاتے ہیں بہت اچھی سی سٹل سی لوکاتی ہے جب پورے بالوں کے کرلز ڈال کے گھنٹے بار پورے بال کھل کے جیپ سے ہو جاتے ہیں تو بہت برے لگتے ہیں اسی لئے میں سب کو یہی سجسٹ کروں گی جس طرح یہ میں کرتی ہوں ہلکے سے آگے سے کرلز ڈال کے باقی سارے میرے سٹریٹ بہت اچھی لوکاتی ہے اور یہ نیچنل سے لوکاتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ لوگ کو شیشے میں بھی دکھاتی ہوں کھڑے ہو کے کہ میرے کتنے بال ہو گئے ہیں باوائی ہو گئے ہیں اب میرے پیزوی پھینک نی ہے مہل سے نیچے وشنزادے نے میرے پکڑ پکڑ کے اوپر آنے اور میری گنج جنی ہے ٹھیک ہے جی اب میں شیشے میں دکھاتی ہوں ہاں جی یہ ہے ایکسٹینشن کی اس سائٹ پہ بھی ہیں اور اس سائٹ پہ بھی ہیں لیکن ایکسٹینشن کا وولیم اینا زیادہ نہیں ہوتا آدھے میرے بالے اور آدھی ایکسٹینشن ہے اس لئے جن لوگ کا وولیم کا میں نا وہ دو ایکسٹینشن لیں گے تب ہی ان کا گزارہ ہو گا یہ دیکھیں جی کتنی نیچرد لوک لگ رہی ہے آگے سے ہلکے سے کرل سے بڑا ستل سی لوک آ رہی ہے سب بالے کرلز ہو جاتے وہ جھاٹا لگنا شروع وہ جھاٹا کھل رہا وہ لگنا شروع ہو جاتا ٹھیک ہے جی ہاں جی تو اب میں نے یہاں سے بھی ہلکے سے کرلز ڈالنیے ہیں یہ نظر آرہا ہے ڈنگ ڈنگ ٹھیک ہے جی یہاں سے میں نے آپ لوک کے سامنے ڈالے تھے اس طرح اگر میرے کرلز آگے کھل بھی گئے نا تو پیچھے والے بال سٹریٹ ہوں گے تم برا نہیں لگے گا آرام سے کسی کے شادی کے فنکشن پہ بھی جانا ہو تو چھے سات گھنٹے میرے بال اس طرح ہی رہیں گے کوشش کریں ہلکے سے آگے سے یہاں سے ٹائپ کرلے بال لیکن ایک پن کے ساتھ کسکن ہی باندھنے والے دو تین پنس کے ساتھ باندھنا ہلکا سا باندھو جو بال نکل گیا اس کو اگلی پن کے ساتھ ہلکا سا باندھو جس طرح میں نے باندھا تھا اس طرح صافت لوک رہتی ہے ورنہ ایک دم پکی سی لوک ہو جاتی وہ اچھی نہیں لگتی اور آگے سے تھوڑے سے باندھو سے باندھو باندھو سے باندھو کچھ لے اور جنہوں نے یہ بھی ایکسٹینشن لے ہیں میں لنک مینشن کر دوں گے آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں ورنہا جہاں سے بھی آپ لوگاں سے لے سکتے ہیں اس پر ویڈیو دیکھنے کا جی بہت شکریہ جو سٹیپ میں سے مس ہو گیا اور میں نے کچھ غلط بتایا ہو تو جو لوگ ایکسٹینشن لگانے میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہیں وہ کمنٹ کریے گا مجھے بھی فائدہ ہو اور ان لوگوں کو فائدہ ہو جو کمنٹس پڑیں گے اچھا جی اللہ حافظ آؤں گی میں ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہاں جی تو اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تینشن اتارتے کس طرح میں بسیکلی بھول گئی تھی میں دوبارہ بھاگی بھاگی اوپر آئی ویڈیو بنانے کے لئے تاکہ آپ لوگ پتا چلتے اتارتے کس طرح سب سے بہلے تو سب سے بہلے تو اس سائیڈ کا پکڑ لیا ایکسٹینشن کا اور اس سائیڈ کا اس کے بعد ہم لوگوں نے ہلکا سا شیک کرنے شیک کرتے کرتے یہ اتارتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح آپ لوگ کے بعد ٹوٹیں گے نہیں بھسیں گے نہیں اور آپ لوگ کے بعد بلکل سیف رہیں گے اگر آپ ایک جھٹکے کے ساتھ اتار ہوگے تو کلپس کے اندر بال پھس جاتے ہیں آپ لوگوں نے دونوں کونوں کو پکڑ کے ہلکا ہلکا شیک کرتے 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 اوپر لے کے آنا ہے اور ایکسٹینشن اتر جانی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ہم واپس آگئے ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو لپسٹک کا شیڈ پتا ہے میں نے کونسی دو مکس کر کے لگائیں سب سپل میں نے ہنگ فنگ کی لگائیں چھوٹو سی لپسٹک ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چھوٹو سی لپسٹک ہے اس کا شیڈ ہے 2 نمبر اور یہ اس طرح کی کچھ تکھتی ہے رس سے کلر کی اس کے اوپر میں نے یہ 2,000 kisses in the shade 06 06 ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے پورے لپس پہ ہنگ فنگ لگا کے اس کو صرف اندر والی سائٹ پہ نیچے ہونٹ لگا کے باس that's it اور رونک آ جاتی ہے ہونٹوں پہ جب کوئی نیوڈ کلر لگاؤو نا آپ لوگ تو ہمیشہ ٹنٹ لگا دو ہلکا سا ایک ڈاٹ سی رو ریڈ کا نیوڈ کو چار چان لگا جاتا ہے وہ کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے